آداب آپ دیکھ رہے ہیں اسینیوز 24 کیا چل رہا ہے ملک میں کیا چل رہا ہے شہر میں ہر خبر سے با خبر ہماری ہے سب پہ نظر آپ کو دیں گے اسینیوز 24 پر ہر خبر آج بروزبوت یعنی وینیز ڈیو تاریخ چار جنوری کا دن ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم و تازترین خبروں کی جانب دلی میں سب سے زیادی سردی کی لہر محسوس کی گئی دلی کا ٹیمپریچر خریب 4.4 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا بتایا جارہ سیزن کی سب سے سٹھ لہر ریکارڈ کی گئی آج بودھ کی صبح دو سو میٹر تک کوہر کی چادر تھی گہرے کوہر کے سبب ٹرافک اور ریل ٹرافک میں دشواریاں پیش آئی اترا کھن کے حل دوانی علاقے میں چل رہے مسلمانوں پہ ظلم کے پیش نظر مسلم خواتین کی جانب سے خاص دعا کا احتمام کیا گیا اس دعا میں کسیر تعداد میں خواتین بچے بزرگ شرکت کرتے ہوئے خدا سے مدد کی دعا کیے ہیدربات میٹرو ریل کے کانٹریکٹ ورکرز کی جانب سے سٹرائک کیا گیا اور سیلری میں اضافے کے لیے زبردست احتجاج کیا گیا بتایا جارہا ہے پچھلے پانچ سال سے سیلریز میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے امیر پیٹ میٹرو سٹیشن پر ورکرز کی جانب سے احتجاج درچ کیا گیا ان کی مانگ ہے کہ ہر ورکر کی تنخواہ اٹھارہ ہزار روپے ہو فیلحال انہیں صرف گیارہ ہزار روپے مل پا رہے ہیں گیارہ ہزار روپے خرچے کے لیے بس نہیں ہو پا رہے ہیں دیکھیں یہ ریپورٹ دیکھیں یہ روپے خرچے کے لیے مادیہ پردیس سے خبر غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی گئی ہوتل سسپینڈڈ بی جے پی لیڈر مشری چاند گپتہ کی جانب سے آج اسے ساگر کے علاقے ایکسپلوسفز کے ذریعے برخواست کر دیا گیا دھماکوں کے ساتھ واز رہے بی جے پی سے سسپینڈ ہوئے لیڈر مشری چاند گپتہ الیکشن کے چلتے ایک جھڑپ میں اپنے تھار گاڑی سے جگدیش یادف نامی تیس سالہ شخص کو ٹکر مار دی تھی جس کے نتائج میں مقام حادثے پر ان کی موت واقع ہو گئی حلوانی اترا کرن کے خواتین امن برخرا رکھتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں چار ہزار پانسو گھر تباہ کرنے کے خلاف باز رہے حکومت ریلوے لینڈ پر خبزہ کرتے ہوئے چار ہزار پانسو گھر تعمیر کرنے کے الزام میں یہ غریب لوگوں کے گھر برخواست کیے جا رہے ہیں اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے مزید پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں اتراکھنڈ حلوانی کے مسلمان پر غیر ضروری ظلم لگاتار کیا جا رہا ہے شاردہ والکر کے کیس سے جڑا کرائم پیٹرول کی جانب سے اپیسوڈ بنایا گیا تھا پیوورز کی جانب سے سونی ٹی وی اور کرائم پیٹرول کو بائی کارٹ کنی کی مانگ کی جا رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے سونی ٹی وی چینل نے کنفرمیشن دیئے ہیں کہ کرائم پیٹرول کا اپیسوڈ جو شاردہ والکر سے جڑا ہے اسے ہٹا دیا گیا ایک ڈاکٹر نے بچائی جان آئیکیا بنگلورو سے ہے یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جہاں ڈاکٹر نے ایک شخص کو آن سپورٹ فورن سی پی آر دیتے ہوئے دل کے دورے کے بعد فورن شخص کی جانب بچا لیے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے ہائیدرباد ویجے وارا ہائیوے کے راستے میں گیاست ٹانگر بے خوابو ہوتے ہوئے سڑک حادث کا شکار ہوتے ہوئے روڈ پر پلٹ گئی عبداللہ پرمیٹ علاقے ہائیدرباد کے باری علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا گیاست ٹانگر گننے کی خبر سے مخامی عوام کے درمیان خوف کی لہر دوڑ گئی تھی کئی گھنڈوں تک اس مخام کی ٹرافک بلوک کی گئی تھی ہیڈی ایف سی بینک میں ٹیکنیکل ایرر دیکھا گیا پانچ سو روپے کے ویڈرال پر نکلے دو ہزار پانچ سو روپے یہ واقعہ ہے مغلپورہ کے ہیڈی ایف سی ایٹی ایم کا زیادے پیسے نکلتے ہی ہیڈی ایف سی بینک کے ایٹی ایم سے پولیس نے ایٹی ایم کو فوری لاک کر دیئے تلنگانہ ریاست میں دوبارہ پوسٹ کی عدلہ بدلی بڑے پیمانے پر تلنگانہ حکومت نے 29 ایپ ایس آفیسرز کا ٹرانسفر کیے منگل کے دن راجی فرتن ایپ ایس جو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس آرگنائزیشن تھے انہیں مانیجن ڈیریکٹر آف تلنگانہ سٹیٹ پولیس ہاؤزنگ کارپریشن کے طور پر پوسٹ ملی سی وی آنند ایپ ایس کمیشنر آف پولیس ہائیدرباز سٹی انہیں فلڈ ایڈیشنل چارج دیا گیا اس کے علاوہ ان کے لیے نئی پوزیشن بنائی گئی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف تلنگانہ سٹیٹ آنٹی نیرکوٹکس بیورو کے طور پر تلنگانہ ریاست میں ایکس بی بی ون فائف کووٹ سپر ویریانٹ داخل ہو چکا ہے ایکس بی بی ون فائف کووٹ ویریانٹ ہی وجہ ہے جو امریکہ اور لندن میں ہنگامہ مچا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر آوام کو متاثر کر رہا ہے جنومک سیکوینسنگ ڈاٹا کی لیٹس ریپورٹ جو ہائیدرباد بیس جنیٹک لیبورٹریز سے ہیں انین سارس کوف ٹو جنومک کونسورٹیم انسا کوگ نے ریپورٹس میں بتایا تلنگانہ ریاست میں فلحال تین ایکس بی بی ون فائف کووٹ ویریانٹ کے پوزیٹیف کیسز موجود ہیں ڈسمبر سے لے کر جنوری دو تاریخ تک کل چھے ایکس بی بی ون فائف کووٹ ویریانٹ کے پوزیٹیف کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جن میں سے تین تلنگانہ ریاست سے تھے دو مہاراسترہ سے اور ایک گجرات سے فلحال تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس کی گنتی کم ہے کوئی اضافہ نہیں دکھا گیا سینٹرل حکومت ہائی الیٹ پر ہے چائنہ ساؤتھ کوریا اور دیگر ممالک میں کیسز میں اضافے کے پیشنیزر الیٹ ہے ایکسپورٹس کا کہنا ہے ریاستی حکومت اپنے ریاستوں میں سروی کرنا چاہیے جس سے اچھے طریقے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تیاری کی جا سکتی ہے کرونا وائرس کے خلاف فارمولا ای ریسنگ کے ٹکٹس اندیا میں پہلی مرتبہ بکنا شروع ہو گئے ہیں فارمولا ای فیبروری گیارہ تاریخ سے جنوری چار تاریخ کے درمیان مناخت کیا جائے گا تمام ٹکٹس فارمولا ای کے آن لائن بیچے جائیں گے سیٹس پوائنٹس کے حساب سے ٹکٹس کے الگ الگ خیمتیں لگائے گئے ہیں جیسے دس ہزار چھ ہزار تین ہزار پانسو اور ایک ہزار سپیشل چیف سگریٹری تلنگانہ گورنمنٹ ارون کمار نے بت کے دن پہلا ٹکٹ خریدے ای بی بی ای ف آئی اے فارمولا ای وولڈ چیمبینشپ ریس کا جو انڈیا ہائیدرباد میں مناخت ہونے جا رہا ہے پہلی مرتبہ فیبروری گیارہ تاریخ سے